السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج بننے جا رہے ہیں بہت ہی کرسپی سے چکن ویچ سموز ساز بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں جو میرے پاس انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے چکن لیا یہاں پر جو کہ میں نے بوائل کر لیا ہے کوئی چیز ایڈ نہیں کی اس کے اندر سمپلی چکن کو پانی ڈال کر نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے اور اس کو شیڈ کر لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس کیرٹس ہیں ایک گاجج میں نے لیئی تھی اس کو میں نے کر لیا تھا شیڈ ایک شملا مریش بڑے سائز کی اس کو میں نے کر لیا تھا چوپ اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہے بند گوبی جس کو میں نے شیڈ کر لیا ہے باریک باریک اور ساتھ میں ہے لیسن کا پیسٹ جو کہ ہے ون ٹی سپون تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فلنگ کو تیار کرنا تو یہاں میں لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون آئل آئل کو کر لیں گے ہیٹ اپ اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی لیسن کا پیسٹ اور اسے ذرا سا ہم ساتھ کر لیں گے تاکہ لیسن کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اور جیسے ہی اس کا کچھا پن دور ہوگا آپ نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا جس کچھا پن اس کا دور کرنا اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے اسے ہم نے جس دو منٹ کے لیے کوک کرنا اچھے طریقے سے تاکہ بول چکن کے اندر جو ہلکی سی سمیل ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جائے اور دیکھئے یہ بلکل بھون چکا ہے یہاں پر دو منٹ مکمل ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ویجیٹیبلز آئٹ کر دیں گے اور ان تمام ویجیٹیبلز کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ان کو تین سے چار منٹ کے لیے کوک کریں گے میڈیم فلیم پر جب تک کہ یہ سوفٹ نہیں ہو جاتی مکس کرتے جائیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہاں پر ویجیٹیبلز مکس ہو چکی ہیں تو یہاں پر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور چینیز سالٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اب ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام سپائسیز جو ہیں وہ ہر جگہ چلے جائیں اور اب لاسٹ میں میں ایڈ کروں گے اس کے اندر سویا سوس جو کہ اس فلنگ کی جان ہے یہاں پر 2 ٹی سپون سویا سوس جائے گا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اور سپائسیز ان کو کم یا زیادہ کر لینا ہے اور جی جناب یہاں پر سبزیاں جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکی ہیں اور بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس فلنگ کو تھنڈا کر لیں گے تو چلیے اب سموسا جو ہے اس کو بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پر سموسا کی شیٹس لیئے ہیں جسے سموسا پٹی کہتے ہیں اور یہاں پر ہے 2 ٹی سپون آٹا آپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پانی ہے پانی آپ ریکوائرڈ یوز کریں گے تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے مجھے یہاں پر ایک پتلا سا لیکوٹ چاہیے تو یہ آپ کنسسٹنسی اس کی دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے کا لیکوٹ آپ نے بھی ریڈی کرنا ہے تو چلیے اس سموسا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سموسے کو کس طریقے سے فول کیا جاتا ہے ہم یہ دیکھیں گے تو آپ بس غور سے میرے ہینڈ موومنٹس کو چک کیجئے اور دیکھئے کہ کس طریقے سے سموسے کو فول کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ٹرائنگل سے بن گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے لیکوٹ ریڈی کیا ہے وہ یہاں اس سائٹ پر لگا دیں گے اور اسے بہت احتیاط سے یہاں فنگر کی مدد سے اٹھا کر بلکل اس طریقے سے ایک اور ٹرائنگل بنا دیں گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کو اچھے سے چپکا لیا جب ہم نے تو یہ ہمارے پاس ایک پوکٹ سی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بلکل یہ ایک سپیس سی آگئی ہے پوکٹ ریڈی ہو گئی ہے اب اس پوکٹ کے اندر ہم فیلنگ کریں گے تو یہ جو ہماری فیلنگ ریڈی ہوئی ہے یہاں یہ فیلنگ ایڈ کریں گے فیلنگ میں کنجوسی بلکل بھی مت کیجئے گا تو یہ فیلنگ بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب یہ باقی حصہ جس کا بچا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا مو سموس ہے ہم کس طریقے سے بند کریں گے تو یہاں پر اس کا مو بند کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی اس کی لیکوڈ اگین لگائیں گے اس حصے میں اور بہت احتیاط کے ساتھ اس کا تیسرا کونہ بنانے کے لیے یہاں پر میں رکھوں گی ایسے دبا کر فنگر اور اس کو پریس کر دیں گے اور ہلکا سا ہاتھ لگائیں گے تاکہ یہ چپک جائے اور یہ جو باقی حصہ بچا ہے اسے بھی اسی طریقے سے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم اس مو سا کتنا خوبصورت بند کر ریڈی ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے میں اور بھی ریڈی کر لوں گی اور اس میں میں اٹ کرنے جا رہی ہوں چیز بیکس میرے گھر میں زیادہ تر چیز کے ساتھ یہ والا سموسہ لائک کرتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اگین میں یہاں پر کروں گی اسے فولڈ اور اگین یہاں پر لگے گا یہ دیکھیں یہ فرسٹ کونہ پکڑ گیا ہم نے ادھر رکھنا ہے اور اس جگہ پر یہاں پر اب ہم فکس کریں گے اسے اگین اس پر وہی لگائیں گے بیٹر جو ہم نے بنایا ہے اور یہاں سے پکڑ کے اسے اٹھا کے یہ ٹرائنگل کی شیپ دے دیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے فنگر کی مدد سے اور یہ جی ہماری پوکٹ جو ہے بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس پوکٹ کے اندر ہم کریں گے فلنگ یہاں پر میں فلنگ ایڈ کر چکی ہوں اور یہ ہے میں پاس چیز سلائس آپ اس کے اندر کوئی سبھی چیز یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر یہ سلائس چیز یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر میں چیز کے کر لوں گی پارٹیشنز اسے میں نائف کی مدد سے کٹ لوں گی اور اس کے بعد یہاں سے اٹھا کر اس کا ایک سلائس یہاں ایڈ کروں گی اپنے سموسے کے اندر اور اس کو میں کیا کروں گی اسے زیادہ سا فول کر لوں گی تاکہ اسے یعنی انسٹ کرنے میں آسانی رہے اور یہ دیکھئے اس کو ہلکے ہاتھ سے اندر ایڈ کروں گی اور اب اس کو بند کر دیں گے اگین لگاؤں گی یہاں پر اور یہ دیکھئے اب اس کو کر دیں گے بند بہت ایزی ہے سموسے بنانا یہ ضرور بنائیں اور اس کو ضرور فریز کیجئے تاکہ جب بھی آپ کا من ہو آپ اسے نکال لیں اور فرائے کر کے کھا لیں اور یہاں پھر کسی مہمان کے آگے بھی سرف کر سکتے ہیں اور افطار میں تو سپیشلی یہ بنتے ہی بنتے ہیں تو یہ ہو چکے ہیں ریڈی ہوفیلی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور جی اسی طریقے سے باقی تمام سموسے بھی ریڈی کر لیں گے تو یہاں سموسے ریڈی ہو چکے ہیں اور اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہاں پر تو سموسے ایڈ کریں گے میڈیم فلیم پر آپ نے ان کو کوک کرنا ہے تاکہ ہر سموسے پر ایکول کلر آئے تمام سموسے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اوورکراؤڈ نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھئے یہ ایک سائٹ سے کوک ہو گئے ہیں ہم اس کی آہستہ آہستہ سائٹس چینج کرتے جائیں گے تاکہ یہ دونوں سائٹس سے ایکول کوک ہو جائے تو یہ دیکھئے میں اسے پلٹی رہی ہوں بیچ بیچ میں تو دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر اس کا آ چکا ہے اور اسے اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا سنہری سا رنگ آپ نے اس کا لانا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے زیادہ ڈاک کلر نے ان کا کر دینا دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی تو دیکھئے ٹیسٹی اور کرسپی سے سموسہ ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے اچھی لگی ہے ریسپی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک پیرا سا کمنٹ کر دیجئے انہیں آپ بنا کر ایر ٹائٹ بوکس میں رکھ کر ایک مند تک فریز بھی کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ بوکس میں ایک لیئر اس کی اور اوپر بٹر پیپر کی لیئر لگائیں گے اسی طریقے سے لیئر لگاتے جائیں گے سموسے کی اوپر بٹر پیپر اگین اور اس کو ایر ٹائٹ بند کر اس کو فریز کر سکتے ہیں آپ تو اسی کے ساتھ مجید دیجئے اجازت پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ